بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی تو ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار یمی اور سپائسی اور سور ہری مرچوں کی ایک ریسپی لے کر آئی ہوں میرے سٹائل سے آپ ایک دفعہ اس کو بنا کر ضرور ٹوائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہائی ویڈیو آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے اور جنہوں نے میرے چینل کو آرڈی سبسکرائب کیا ہوئے ان کے لیے بہت بہت شکریہ یوں ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیے آپ لوگوں کی سپورٹ میری سٹرنٹھ ہوتی ہے تو چلے آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے اس کے لیے لے لی ہے سات سے آٹھ حدد موٹی والی بڑی والی ہری مرچے لے لی ہیں یہ بہت زیادہ تیکھی نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ان میں سپائس نہیں ہوتا تو اگر ہم یہ والی ریسپی ان مرچوں کے ساتھ بنائیں گے تو بہت اچھی بنے گی اور اچار کا مسالہ میں نے لے لیا ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس وربلی آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتی ہوں اور میں نے دو سے تین لیمن کا جوس بھی لے لیا ہے یہاں پہ یہ مسالہ ہوم میڈ ہے اور اس کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں یہاں پہ ہے سانف کلونجی میتھی دانا اور سفید زیرہ ان تمام چیزوں کو ہم ہم وزن لے لیں گے یعنی کہ برابر مقتار میں لے لیں گے اور اس کو ڈرائی روست کریں گے اور ڈرائی روست کرنے کے بعد جب یہ نورمل ٹیمپریچر پیاجے گا تو ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے یعنی کہ ہم اس کو سپائس جان میں دردرہ سا کوٹ لیں گے تو یہ ہمارے پاس اچار کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا اب میں اس اچار کے مسالے میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں اور کورٹر ٹی سپون میں نے اس میں دڑا میچ یعنی کہ چلی فلیکسس میں میں نے ایڈ کیے ہیں بس اس میں مزید ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا خاص طور پر دال چاول کے ساتھ یہ والی ہری مرچے بہت زیادہ مزے کی لگتی ہیں اس کے علاوہ آپ نورمل روٹین کے اور سالن کے ساتھ بھی اس کو ریگولر یوز بھی کر سکتے ہیں جو لوگ سپائس لور ہوتے ہیں جن کو ہری مرچے وغیرہ کھانا بہت پسند ہوتا ہے مجھے بھی ہری مرچے بہت اچھی لگتی ہیں تو میں اس کو اکثر یوز کرتی ہوں میں یہ ریسپی اکثر اپنے نورمل روٹین میں بھی بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جو لیمن جوس ہم نے نکالا تھا دو سے تین لیمن کا وہ میں نے اس مسالے کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو ہمارے مسالے کا ایک مکسچر بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب یہ جو موٹی والی ہری مرچے ہیں اس میں ہم درمیان میں ایک کٹ لگا دیں گے اس طرح سے لمبائی میں یہ دیکھیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح اس میں ہم نے کٹ لگا دینا ہے ٹھیک ہے تمام ہری مرچوں میں ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ تمام ہری مرچوں میں کٹ لگ چکا ہے اور اب میں ون بائی ون کر کے ان تمام مرچوں میں مسالہ جو ہم نے ریڈی کیا ہے اچار کا مسالہ وہ میں اس میں فل کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں اس طرح سے ہم نے ہر ہری مرچ میں مسالہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو رکھتے جائیں گے ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خالی دال چاول یا دال روٹی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو اس قسم کی اگر چیزیں آجیں تو ہم لوگ زیادہ اور روٹین سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو یہاں پہ تمام ہماری ہری مرچیں جو ہے فل ہو کے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہمیں اس کو فرائے کرنے کے پروسس کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین میں تھوڑا سا آئل لے لیا ہے اس کو میں نے ہلکا گرم کر لیا ہے اور آئل میں نے اتنا لیا ہے کہ بہت زیادہ ہم نے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہم نے اس کو جسٹ لائٹ سا سوٹے کرنا ہے اور ذرا مرچیں جو ہیں وہ ہم نے اس کو دور رہ کے اس میں آئٹ کرنی ہے ورنہ مرچیں ذرا شو شرابہ بہت زیادہ کرتی ہیں تو ہم نے اس کو ذرا لو فلیم پہ رکھنا ہے تاکہ مرچیں زیادہ لڑائی جھگڑا نہ کریں ٹھیک ہے اور تمام مرچیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس طریقے سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ اس کا کور آپ اپنی طرف اس طرح سے کر لیجئے گا اپوزٹ سائٹ پہ تاکہ جو بھی مرچوں کا شو شرابہ اور لڑائی جھگڑا ہو وہ آپ تک نہ پہنچے اور یہ آئل کی جو بہت زیادہ چھیٹے وغیرہ آتی ہیں وہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہاں پہ فلیم تھوڑا سا میڈیم کرنا ہے تاکہ ہری مرچے جلدی فرائی ہو جائیں بس ہم نے ان ہری مرچوں کو جسٹ تھوڑی سی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے تقریبا دو سے تین نٹ کے لیے اور جب یہ تھوڑی سی فرائی ہو جائیں گی تو پھر ہم نے فلیم وہیں پہ آف کر دینا ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تو یہ کور کر کے جب ہم رکھیں گے تو پھر یہ خود ہی سوفٹ ہو جائیں گی اور بہت ہی مزیدار اور یمی سی یہ ہری مرچے بن کے ریڈی ہوں گی تو ہم نے یہاں پہ فلیم آف کر دینا ہے اور اب میں آپ کو ان کو سوف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری بہت مزیدار اور یمی ہری مرچے بن کے ریڈی ہو چکی جلدی ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں آ رکھے گا اللہ حافظ